کہ دوستو مبارکے ہو دوستو مبارکے ہو شادی کا یہ جلس آگے دوستو مبارکے ہو شادی کا یہ جلس آگے دوستو مبارکے ہو شادی کا یہ جلس آگے سر پہ پیارے دلے گا کے سر پہ پیارے دلے گا کے سہجا بنے سلام علیکم دوستو کئی سے خیرے سے ہوں گے اللہ آپ سب کو خیر و آفیس رکھیں دوستو آج شادیوں یہ موسم جو ہے شادیوں کا سیزن کا موسم درے تو ہمیں بہت ساری دعوتیں آ رہی ہیں تو آج بھی ہمارے خاص دوست حافظ ابراہیم صاحب کی دعوت ولیمہ کی دعوت ہے تو آج ہم پہنچ چکے ہیں لکڑ محلہ شادی محل کے پاس وہاں پر ولیمہ چل رہا ہے تو آپ کو منظر بتائیں گے اور ان سے ملاقات کا بھی منظر بتائیں گے ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں جو ہمارے چینل میں نئے ہیں وہ سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو ضرور دمائیں سبسکرائب کرو پہلے آج جلدی کرو مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ نہیں کرتے ویڈیو دیکھتے ہو لیکن سبسکرائب نہیں کرتے ہلال کرلکا بٹن نہیں سے دباؤ جلدی دباؤ جلدی دباؤ فیر میں شروع کروں دباؤ جلدی دوستو یہ ہے لکر محلہ شادی محل یہ حاجی مسجد ہے اس کے بعدوں میں یہ شادی محلہ ہے لکر محلے کی شادی محلہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر شادی ولیمہ ہو رہا ہے حافظ ابراہیم صاحب کا جو کل وغیرہ بیستے ہیں ان کا تو ہم اندر جا کر آپ کو منظر بتائیں گے تک لائیں گے تو ہمارے ساتھ دونے آئے ہیں بھائیو یہ پرکنگ ہے یہاں پر پرکنگ لگا ہوا ہے بہت بڑا مدن بھی اچھا ہے یہاں پر ہمارے مولانا عصیف صاحب بھی تشریف لائے ہیں بھائیو ایک عمراہ کا ٹور نکلا ہے نومبر کی مہنے میں نا ڈشمبر بولے تھوڑا ڈشمبر لاشتویج میں گوکاک سے مہیں لے کر جا رہا ہوں ہمارا بھی عمراہ ہوا ہے اور تجربہ بھی ہے اور رہنوہ بھی صحیح ہوگی گوکاک سے لے جا کر گوکاک تک لائیں گے انشاءاللہ پوری سرویس ہمارے رہے گے آپ کو شریف چار جوڑ کپڑے لے کر آنا ہے ساتھ میں کپڑے دوکر ملیں گے روم ملیں گے سونے کا بستہ رہا سب چیزیں ہمارے طرف سے رہیں گے آتے وقت پانچ لٹر زمزم رہے گا اور اصنال شاپنگ آپ کے رہے گی کھجو اور تزویم مسئلہ جو رہے گا وہ اپنا زمین رہے گا تو ہمارے ساتھ جو عمرہ کرنا چاہتے ہیں وہ ہم سے کانٹیکٹ کریں ہم سب سے بھی کانٹیکٹ کریں پندرہ دن کا ایٹی پائے ہے گوکاک تو گوکاک کی سرویس ہے اور بیچ دن کا نائنٹی ٹو ہے بھائیو اس کے ڈشکرپشن میں ہم دونوں نمبر ڈالیں گے مولان آسیب صاحب کا بھی نمبر ڈالیں گے اور ہمارا بھی نمبر رہے گا انشاءاللہ دونوں سے بھی کانٹیکٹ کر کے آپ عمرہ جا سکتے ہیں نہیں ٹھیک ہے بھائی ابھی تھوڑا ہم اندر جا کر آپ کو منظر بتائیں گے ہمارے حافظ ابراہیم صاحب کی شہدی کو ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں ہمارے حافظ شفی صاحب اور ہمارے حافظ شفی صاحب کھانا کھالے ہیں یہ ہمارے حافظ ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں آپ پورے علماء اکرام زیادہ سے زیادہ علماء اکرام ہے یہاں پہ بھائیو یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ کھانے کو بٹائے جا رہا ہے یہاں پہ اندر لیڈیز کو بٹائے جاتا ہے کھانے کے لئے یہاں پہ جنس کو بٹائے جاتا ہے جو خصوصی مہمان ہوتے ہیں یہاں پر بٹائے جاتا ہے تو یہاں پہ کھانے کا انتظام اس طرح سے چل رہا ہے دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کھانے میں بہت زبردست چیزیں اس میں ہیں اور یہاں پہ پیان دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا پیان ہے بہت زبردست پیان ہے بہت بڑا پیان ہے یہ گھومتا ہے تو پاسٹ آگر گھومے گا تو یہ تگڑ کو اوپر اٹھا کر لے کر چلا جائے گا تو انشاءاللہ بنے رہے ہیں ہمارا سر ہم آپ کو دکھائیں گے جوڑی میاں سے ملاقات پر نظر ماشاءاللہ بڑا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پورے علمائی کرام دیکھو علمائی کرام ہے کھانا کھالے آپی صاحب چکن کھا رہے ہیں کھانا نہیں کھا رہے ہیں حافظ مکتون صاحب ہے یہ حافظ عبد الرحمان صاحب ہے حافظ اسی آودین صاحب ہے یہ حافظ عاصف صاحب ماشاءاللہ بڑا علمائی کرام ہے یہاں پر یہاں پر دیکھ سکتے ہیں علمائی کرام ابھی ہم دولے سے ملاقات کرنے کے شام کو شام گاتا دولے میاں سے ملاقات کرنے کے لئے جا رہے ہیں تو ہمارے ساتھ بھنے رہے ہیں یہ لکھتے ہیں یہ ہمارے ساتھ بھی میں آئے ہیں اس کے دائم ساتھ دائم ساتھ موسیقی 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 اگر آپ کو ٹائلز کا کام کرنا ہے اگر آپ کو ٹائلز کا بہترین کام کرنا ہے اور اگر موبائل کا کام کرنا ہے تو آپ کو ٹونانا سیاوٹن سب اور یہ ہمارے سمیوری آپ نے دیکھنا ہوگا ان کو یہ اکنی پکڑنے کے لئے میرے ساتھ ہمیشہ آ رہتے ہیں ماشاءاللہ یہ ہمارے سمیوری بھئی ہے پانچ شاپ والے مستن سب درگان کے پاس پانچ شاپ کا دکان ہے ان کا اور یہ ہمارے زبیر بھئی ترازگر انجومن کے سکرنٹری ہے اے والیمہ ہے بھائی اس لئے یہاں پہ زیادہ گدل نہیں ہے تو والیمہ میں کیسا ہوتا ہے لوگ آتے ہیں کھاتے ہیں چلے جاتے ہیں تو زیادہ حجوم نہیں رہتا ہے ابھی تھوڑا ہوں اندر کا کچن کا منظر بھی بتائیں گے کیا کیا بن رہا ہے کیسا ایٹم بن رہا ہے کون بنا رہے ہیں کیا کیا بنائے ہو سارا بتائیں گے بنے رہے ہیں ہمارے سے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے حافظ اسلام صاحب بھرت رہے ہیں جھوڑ سکتے ہیں حافظ صداقت صاحب کیا کر رہے ہو ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں غلاب جامون ہے چکن ہے چکن کا سالن ہے بڑے کا سالن ہے چاول ہے ماشاءاللہ بہت زبردست انتظام کیا گئے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ کچن کا منظر آپ کو بتائے جا رہا ہے یہ حافظ اسلام ہے حافظ صداقت صاحب کی حافظ محسن صاحب بھی خدمت کر رہے ہیں ماشاءاللہ بھائیو یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر مسکرات کا انتظام کیا گیا ہے مسکرات کو اندر اندر بٹائے جاتا ہے تو مسکرات کے لئے یہاں پہ پلیٹیں ہی کس طرح سے نکر رہی ہیں غلاب چکن پیس دیا جا رہا ہے کلیم اللہ تقسیم کر رہا ہے اور حافظ یاسین صاحب چکن کا بے پاری کرتے ہیں اور چکن ششٹی پائی بیستے ہیں اگر آپ کو کھانا ہے تو ٹیپو نگر کے ستیس نگر پاس ٹیپو نگر میں ستیس نگر کے پاس کارنر پہ ان کا دکان ہے وہاں پر جا کر کھا سکتے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں چکن کباب میں وکرہ تلا جا رہا ہے غلاب جامون بھی دیا جا رہا ہے ٹھیک ہے بھائی یہ دیکھ سکتے ہو اس طرح سے یہاں پر دیکھیں ہوگئے پک رہیے بھائیو ویڈیو کئیسا لگا ہمیں بھائیو یہ تھا آپی زبرہیم کی شادی کا منظر تو آپ کو ویڈیو کئیسا لگا ہمیں کمنٹ شکسن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو جو نئے ہیں وہ سبسکرائب کریں اور بہلے ایکم کو جو جب دیکھیں شکریہ جزاکم شاہدی کا یہ جلسا ہے دوہ ستا مباجک ہو شاہدی کا یہ جلسا ہے سر پہ پیارے دلے آکے دلے آکے دلے آکے